بھارت سویا ہوا شیر ہے انگلی مت کر اگر جاگ گیا تو چیر فار دے گا اور یہ ڈائلوگ میں نہیں بول رہا ہوں یہ ایک چائنیز وشششگیہ بول رہا ہے اور کسے چائنہ کے راسترپتی شی جنگ پنگ کو جی ہاں دوستو یہ بلکل صحیح ہے اس وشششگیہ کو آپ اچھے سے جانتے ہیں اس کا کام آپ اچھے سے جانتے ہیں میں آگے آپ کو ویڈیو میں اس کا نام اور کام دونوں بتانے والا ہوں لیکن آپ یہ جان لیجئے کہ چینی وشششگیہ نے اس سمائے چائنہ کے راسترپتی شی جنگ پنگ کو یہ کہہ دیا ہے کہ بھی یہ بھارت سے علجنا آپ چھوڑ دیجئے بھارت سے علجیے مت لیکن انہوں نے ایسا کیوں کہا اس کے پیچھے کارن کیا ہے اس کے لیے آپ ایک سمپل سا فارمولا جان لیجئے اگر تائیون کی ریلیشنشپ خراب ہوتے ہیں چائنہ سے تو وہ بھارت کی شرن میں آ جاتا ہے فلیپنز کی اگر ریلیشنشپ چائنہ کے ساتھ خراب ہوتے ہیں تو وہ بھارت کی شرن میں آ جاتا ہے ویت نام کی ریلیشنشپ اگر خراب ہوتے ہیں چائنہ سے تو وہ بھارت کی شرن میں آتا ہے اگر امریکہ جو کی دنیا کا سپر پاور ہے اس کی ریلیشنشپ چائنہ سے خراب ہوتے تو وہ بھارت کی شرن میں آتا ہے انگلینڈ کی بات کر لیجئے فرانس کی بات کر لیجئے ایبن پورے یوروپین یونین کی بات کر لیجئے یہاں تک کہ اگر ریلیشنشپ رشیہ کے کسی دن چائنہ سے خراب ہو گئے تو وہ بھی بھارت کے پاس ہی آئے گا اس بات کو آپ گارڈ بان کر رگ لیجئے کیونکہ دوستو بھارت اور چائنہ کا کانفلیٹ پوری دنیا کی فورن پالسی کو بدلنے میں سکشم ہے نو ڈاؤٹ اس کے پیچھے چائنہ کا بھی بہت بڑا شریح ہے چونکہ وہ بہت طاقتور ہو چکا ہے لیکن اس کمپیر ٹو چائنہ بھارت بھی اتنا ہی جیادہ طاقتور ہے تب ہی تو چائنہ کو ڈیفنڈ کرنے کے لیے اسے کاؤنٹر کرنے کے لیے نیوٹرلائز کرنے کے لیے کوئی بھی دیش کیول اور کیول بھارت کی ہی شرن میں آتا ہے ورنہ چائنہ کے تو بہت سارے دشمن ہیں وہ لوگ آپ سے سی سیوک سے ایک ساتھ ہو جائیں اور چائنہ کو ہرا دیں نہیں بھارت کی بھومی کا چائنہ کے خلاف آپ کو رکھنی ہی ہے اور میں بھومی کا رکھنی ہے اسی لیے چائنہ کے وشششک نے شی جنگ پنگ کو اس طرح کی باتیں کہیے سجیشن دیا ہے یا پھر چیتاؤنی دی ہے کہ بھائیہ بھارت سے پارمارین دشمنی بلکل مت پالی ہے میں آپ کو بتا دوں انہوں نے شی جنگ پنگ کو یہ کہا کہ 2017 تک بھارت کی ریلیشنشپ چائنہ کے ساتھ بہت اچھے ہو گئے تھے آپ نے دیکھا نا دونوں دیشوں کی بیچ میں بیعاپار بھی بہت اچھا چل رہا تھا لیکن اس کے بعد سڈنلی چائنہ نے بھارت کی اوپر پریشر بلڈ اپ کرنے کی کوشش کی لڈاک میں آپ نے دیکھا کہ بھارت کو سیما بیواد کو لے کر کافی گھرنے کی کوشش کی انٹرنیشنل پلیٹورم پر بھی بھارت کو گھرنے کی کوشش کی سڑے سڑے مددوں کو لے کر کل ملا کر چائنہ بھارت کو پرماننٹ دشمن بناتے ہوئے جا رہا تھا اسی لئے چائنہ کے وشششنگے نے کہا ہے کہ آپ اس طرح کی گلتی بلکل بھی مت کریے آپ کی جو بھی سیما بیواد بھارت کو لے کر انہیں ایک طرف رکھ کے تورن تدہ کے اندر گتی روت کو ختم کریں ورنہ یہ آپ کی صحت کے لیے یعنی چائنہ کی صحت کے لیے صحیح نہیں ہوگا اس کی پیچھے انہوں نے قرن یہ بتایا کہ اگر آپ ایسا کریں گے بھارت کو پرماننٹ رائیول بنا دیں گے پرماننٹ انیمی بنا دیں گے تو وہ ہر حال میں امریکہ کے کیم میں چلے جائے گا اور امریکہ کی جو رنڈ نیتی ہے چائنہ کے خلاف اس کے لیے ایک مضبوط پلر کے روپ میں ابرے گا یعنی ابھی تک بھارت گوٹ نیرپیکش رہا ہے نہ اس کے طرف نہ اس کے طرف بھارت ایک در نیوٹرل لیتا تھا لیکن چائنہ بھارت کو مضبور کر رہا ہے کہ بھارت ایک اپنا مضبوط گوٹ بنا ہے جس میں امریکہ جیسے دیش بھی شامل ہوگا اور پھر وہ چائنہ کے خلاف گتی ویڈیو کو انجام دے اسی کے ساتھ بھارت کو آٹ کا بھی صدق سے ہے جس کا کیوں دیشی ہی ایک ماتر چائنہ کو گھیرنا ہے تو کہی نہ گئی بھارت چائنہ کے خلاف ایک بہت بڑی اور مضبوط دیوار بنتے ہوئے جا رہا ہے اس کے لیے ضروری ہے چائنہ کے لیے کہ وہ بھارت کے ساتھ تمام گتی روڈوں کو یہیں ختم کر دے یہیں ڈسینگیجمنٹ کر دے ڈی ایسکلیشن کر دے اور بھارت کے ساتھ رشتے شامان نہ کر لے ورنہ آرثیق سے لے کر سیننے طور پر چائنہ کو بہت نقصان اٹھانا پڑے گا آپ نے نوٹس کیا ہوگا کہ کچھ سالوں پہلے تک ایون دو ڈھائی سالوں پہلے تک بھارت کا ہر ویکتی اپنا پرمانین دشمن کیول پاکستان کو مانتا تھا لیکن آپ سب لوگ ڈائی ورڈ ہو چکے ہیں اور آپ چائنہ کو اپنا پرمانین دشمن اور سب سے بڑا دشمن ماننے لگے ہیں اور دوستو اب میں آپ کو بتا دوں کہ یہ چیتاؤنی آخر شی جنگ پنگ کو کس نے دی تو آپ ہنگ کونگ کے سب سے بڑے اکبار ساؤچ چائنہ مورننگ پوسٹ کو ضرور زانتے ہوں گے اس کے بارے میں آپ نے ضرور سنا ہوگا اسی کے ورشت پترکار انہیں نے چائنہ کو اس طرح سے دھمکی دی اور کہا ہے کہ آپ بھارت کو اپنا پرمانین دشمن بلکل مت بنائیے یہ آپ کی سیوت کے لیے بلکل بھی صحیح نہیں ہوگا